موسیقی ہلو ایوریون ایم رہنما عارف ایم ویلکم ٹو مائی لیٹ نائٹ ہورر شو برحال ممبئی میں کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے موسم کافی مزیدار ہو چکا ہے اور یہ موسم میں لائٹس آف کر کے رضائی کے اندر ہورر سٹوری سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے گھر میں تو فیلحال کافی پی رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو سٹوری سنانی ہے تو کافی پیتے پیتے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی آج کی کہانی انڈیا کے اتھرکن سٹیٹ کے کوسانی ہل سٹیشن کی ہے وہاں سے ہمالیا ہلز کافی قریب نظر آتا ہے لگ پک پچاس کلومیٹر میں خود وہاں ٹیول کر چکی ہوں اور کافی سندر جگہ ہے آپ لوگ بھی ضرور جا سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر خوبصورت جگہ واقعی خوبصورت ہو ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی مسٹری ضرور ہوتی ہے جب میں کوسانی گئی تھی کافی ریسنٹ کے بات ہے انہوں نے سب سے پہلا ریزن یہ بتایا کہ ہلز کے اوپر اندھیرہ بہت جلدی ہو جاتا ہے and the second reason they told me یہ جانوروں کا ڈر بہت ہے even پہاڑی کتے بھی کافی خوفناک ہوتے ہیں and the most important topic is ہمالیاس and جو پہاڑیوں پہ رہتے ہیں جو وہاں کے پہاڑیوں کے رواسی ہوتے ہیں they are too superstitious میں نے آپ کو میری پچھل پہری والی سٹوری میں بھی بتایا ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو ہلز پہ ہوتے ہیں وہ بہت superstitious ہوتے ہیں especially north india پاکستان بانگلہ دیش سائٹ زیادہ لوگ بھوت پریت کی چیزوں کو مانتے ہیں and جب میں گئی تھی تب میرے ساتھ بھی ایک incident پیش آیا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی but اس ویڈیو میں نہیں in some other ویڈیو for sure اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب پلیز سبسکرائب کر لیجئے and bell icon بھی ضرور دبائیے تو چلے پڑھتے ہمارے آگے کی کہانی کی طرف let's get start 1980 کی بات ہے کوسانی گاؤں جو اترا خند انڈیا میں منی سوسلین کے نام سے کافی مشہور ہے اس وقت وہاں سینما ہاؤس میں پرانا مندر نامی بھوتیا فلم لگی ہوئی تھی راج نامی ایک لڑکا اور اس کے دوست نے فرائیڈے نائٹ فلم دیکھنے کا پلان کیا اترا خند کی پر فیلی وادیوں میں اکتوبر کی تھنڈی کافی زیادہ تھی اور اس رات اندھیرے میں چاند نظر ہی نہیں آرہا تھا جیسے اماوس کی رات سر پہ منلا رہی ہو راج اور اس کے دوست اس رات مووی دیکھنے نکل پڑے تین گھنٹے کی مووی دیکھنے کے بعد رات بہت ہو چکی تھی روٹ پہ کافی اندھیرہ ہو رہا تھا اور ایک دم سنسان سا ماہول تھا گاؤ ہل سٹیشن پہ ہونے کی وجہ سے شیر اور بھیڑیوں کی حملے کا بھی ڈر لگا رہتا تھا اور وہ سب دوست الگ الگ محلے میں رہتے تھے شبم شیراج اور پنسل ایک محلے میں رہتے تھے اور راج اور شری کانت ایک محلے میں ہورر مووی دیکھنے کے بعد سب خوف سے چپ چاپ اپنے اپنے گھر کی اور نکل پڑے راج اور شری کانت ایک ساتھ گھر کی اور نکلے کیونکہ ان کا گھر آس پاس ہی تھا روٹ پر کچھ قدم چلتے ہی راج نے خاموشی کا منظر دیکھا تو مستی سے شری کانت سے کہا کیا ہوا بچوں اتنا جلدی ڈر گئے شری کانت نے کہا راج پلیز مجھے کوئی بھوت بھوت سے ڈرور نہیں لگتا مجھے تو بس جانوروں کا خوف ہے اچھا جھوٹے بھوتیا مووی دیکھ کر تم کافی ڈر چکے ہو مجھ سے تو جھوٹ مت کہو شری کانت ارے جاؤ جاؤ میرا گھر تو آ گیا تم اب اکیلے اپنے گھر تک چلے جاؤ تب میں مانو کہ راج نیڈھر ہے اور میں ڈر پوک اوہو شری کانت میں تو مزا کر رہا تھا تم تو میری باتوں کا برائی مان گئے پھر شکانت بولا لیکن راج بابو میں مزاک نہیں کر رہا جس راستے سے اب تم جانے والے ہو وہ کافی ڈراؤنہ اور خوفناک ہے وہاں کتنے معاملات ظاہر ہوئے ہیں اسی لئے رات کو اس نکڑ سے آنا جانا گاہ والوں نے بند کر دیئے وہاں تو بھیڑ بکریہ بھی نہیں بچتی تم تو جیتے جاکتی انسان ہو اب تک تو جو جو وہاں سے گزرا ہے اس نے اگلے دن سوسائٹ کر لیا تم ذرا احتیاط سے جانا راج یہ سب سن کر زور زور سے ہسنے لگا اور شری کان سے کہا تم اپنا سوچو بچوں میں نہیں ڈرتا یہ سب جھوٹی کانیوں سے اور پھر راج یہ کہہ کر اپنے گھر کی اور نکل پڑا اس کا گھر شری کان کے گھر سے لگ پک دیڑ کلومیٹر دور تھا اماوس کی رات تھی تو چاند کی روشنی بھی نظر نہیں آ رہے تھی دور دور تک لگے کھمبوں میں بھی بجلی کے بلپ اسے ایسے لگ رہتے جیسے لمبے لمبے سائے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سڑک کے دونوں اور کھڑیوں اور وہ بلپ نہیں جیسے اس پہ چمکتی ایک آنکھ ہو اس طرح کی بہت سی آکھیں اس کو بے لگام گھر رہی تھی اور اس کا پیچھا کرتا سایا بھی اپنا راستہ بدلنے کی نہیں سوچ رہا تھا اس نے ہمت کے ساتھ گھڑی دیکھا تو رات کے ایک بج رہے تھے اس نے اپنے قدم اور دیس کر لیے تھوڑا آگے جا کر اپنے گھر کی اور نکڑ سے مڑنے کو ہی تھا کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا اس نے دیکھا کہ ایک بڑھا آدمی سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا دیکھنے میں وہ کوئی بھکاری لگ رہا تھا اس کا قط عام آدمی سے کافی لمبا اور رنگ ایک تمسیہ تھا وہ سڑک کے کنارے کھمبے کے نیچے زکمی حال میں زور زور سے راج کو پکار رہا تھا لیکن راج نے دھیان نہ دیتے وہ وہاں سے اسے اگنور کر کے نکل گیا جیسے ہی راج اپنے محلے کے چورائے تک پہنچا وہاں سے اس کا گھر کچھ سو میٹر کی دوری پر ہوگا اس نے وہاں واپس اسی آدمی کو اپنے بازو کھڑا پایا اب وہ آدمی راج کو دیکھ کر زور زور سے ہس رہا تھا اور اس نے راج کو کہا چان کے بدلے چان چھلیں گی راج کافی ڈر چکا تھا وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا لیکن سب سو رہے تھے اور اچانک راج کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی زور سے ساس بھر رہا ہو لیکن راج کی حمد نہیں پڑی کہ وہ پیچھے مر کر دیکھ سکے اور وہ وہی بے ہوش ہو گیا صبح جب راج کی آگ کھلی تب اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا اتنے میں اس کی ماں اس کے پاس آئی تب اس نے سارا واقعہ اپنی ماں سے بتایا اس کی ماں نے اسے یہ کہا کہ وہ راستہ کافی خوفناک ہے وہاں کہیں سالوں پہلے ایک آدمی کو کچھ شرابیوں نے مار کر اس کا ماس جانوروں کو کھلا دیا اور باقی بچی ہٹیوں کو اسی خمبے کے نیچے گار دیا کچھ دنوں بعد اس کی بچی کچھی ہٹیا اور لاش ملی لیکن پہچان اب تک معلوم نہیں پڑی کہ وہ کون آدمی تھا اور کہاں سے آیا تھا لیکن اکثر وہ کہیں گھاوالوں کو دکھا کرتا ہے کتنوں نے اس کا اصل حال دیکھ کر خود خوشی کر لیے یہ سنکا راج اپنی ماں کے گلے لگ کر کہنے لگا ماں میں مرنا نہیں چاہتا میں مرنا بلکل بھی نہیں چاہتا وہ آدمی میری بھی جان مانگ رہا تھا یہ سنکر اس کی ماں نے بولی آج شکر وار ہے وہاں ندی کے کنارے ایک تانترک بیٹھتے ہیں وہ اپنے تنتر منتر سے سب ٹھیک کر دیں گا ان کا کام ہی لوگوں پر سے بھوت بھگانے کا ہے سورج ڈھلتے ہی راج اور اس کی ماں نے اس تانترک کے پاس پہچے اور پورا واقعہ بیان کیا اور وہاں کافی پوجا وغیرہ کی گئی جسے وہ بڑھی کی آتما راج کی جان بکش تھے تانترک اپنی پوجا میں کامیاب ہو گیا لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ راج منگلوار تک ماس مچھی بلکل بھی نہیں کھائیں گا اور نہ ہی چھویں گا اگر اس نے ماس مچھی کھا لیا تو وہ آدمی پھر راج کے پاس آ جائیں گا اور اس میں راج کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے راج اور اس کی ماں خوشی خوشی گھر آ گئے اور سومبار کو راج کا دوست شیراج اس سے ملنے اس کے گھر گیا شیراج اپنے ساتھ کچھ کھانے کے لیے چاٹ لائیا تھا راج کی ماں نے اس چاٹ کو اپنے ہاتھوں سے پروسا اور دونوں مووی دیکھتے دیکھتے پوری چاٹ کھا لیے شام ہوتے ہی شیراج اپنے گھر چلا گیا اگلے دن صبح ہوئی تو راج کے گھر ایک دستک ہوئی راج کی ماں نے دروازہ کھولا تو ایک پولیس آفیسر اس کی ماں کو یہ خبر دیتا ہے کہ اس کا بیٹا نکڑ کے ایک نالے میں مرا ہوا ملا اس کی ماں وہی ٹوٹ کر رہ گئی راج کی موت پر اس کے سارے دوست آئے شیراج بھی آیا اس کے امتن سنسکار پر راج کے دوست اس کی ماں کو دلاسہ ہی دے رہے تھے تب ہی اس کی ماں نے شیراج کو دیکھ کر اپنا گم ظاہر کی کیونکہ شیراج ہی ایک اس کا واحد دوست تھا جو آخری لمحہ اس نے راج کے ساتھ گزارا تھا ماں نے یہ بھولی کہ بیٹا کر رات راج تمہارے ساتھ کتنے مزے کیا اور آج دیکھو میرا بیٹا ہمارے بیچی نہیں رہا تب شیراج نے بولا آنٹی آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے میں تو اپنی نانی کے وہاں چار دنوں سے تھا صوبے مجھے خبر ملی کہ راج اس دنیا میں نہیں رہا اگر مجھے آنا ہوتا تو میں ہمارے سارے دوستوں کے ساتھ ایک کھٹا آیا ہوتا اکیلے کیوں آتا یہ خبر سننے کے بعد اس کی ماں کافی چوک جاتی ہے اور بولی اگر وہ تم نہ تھے تو کون تھا شیراج نے کہا آنٹی میں تو نہیں تھا اس کی ماں اسی وقت بھاگے بھاگے وہی تانترک کے پاس جاتی ہے اور اس تانترک کو سب بتاتی ہے سب سننے کے بعد وہ تانترک کہتا ہے وہ لڑکا اس کا دوست نہیں تھا اس کے دوست کے روپ میں وہی شیطان آیا تھا اور اسی شیطان نے راج کو ماس کھلا کر آپ لوگوں کی آنکھوں میں دول چھوک کر راج کی جان لے گیا یہ سن کر اس کی ماں پہت روتی ہے اور اب کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں بھی کچھ دینوں بعد دماغ کی دھوڑ سے پاگل ہو گئی تھی تو دوستوں اترا گھن میں اور بھی ایسی جگہ ہے جو بھوتیاں مانی جاتی ہے وہاں ایک ایسا گاؤ بھی موجود ہے جو پورا ابنڈنٹ ہے وہاں بہت سے لوگ رہنے کی کوشش کیے لیکن وہاں سپر نیچرل اینٹیٹیز کے وجہ سے کافی پارنورمل ایکٹیوٹیز پائی گئی جس کارنڈ لوگوں کا کافی نقصان بھی ہوا تو بس اب سٹوری کو یہیں اینڈ کرتے ہوئے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ڈو لائک شیئر سبسکرائب ملتے ہیں ہم ہماری اگلی ویڈیو میں تھانک یوں